بھنڈ زلی کے لاہر تحصیل کے دبو نگر میں رانہ کاشولا دیوی مندر کا آج سب ہی لوگوں نے وشفا سوارکوتوحل کا یہ کیندرہ بنا ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ آج بھی ماں رانہ کاشولا کی پردھم پوجہ کوئی ادرش شکتی کرتی ہے دبو نگر سے دو کلومیٹر دور بسے گرام مہاں کے پاس ستہ رانہ کاشولا دیوی کا مندر آلہا کالین ایتھیاسک ہے شکتی کے پاسکوں میں دیوی کے سپرانچین مندر کی وشش مانتہ ہے شواردی اور چتر نوراتر کے دنوں میں مندر پر وشال دھارمک میلے کائجن ہوتا ہے دور دور سے شدھالویں یہاں پر منوگامنا پوری کرنی کے لیے آتے ہیں رہکولا دیوی کا مندر ایک ہزار بھی شتابدی کے آس پاس کا بتایا جاتا ہے اس کا نرمان چندیل راجاؤں نے کیا تھا یہاں دیوی درگا کی پرتیما ستھاپنا آلہ اودل کے بڑے بھائی اور سرسار راج کے سامنت ویر مل خان اور ان کی پدنی گج موتن نے کروائی تھی مندر کے پور ودشاہ میں چار کلومیٹر کی دوری پر پہنچ ندی کی کنارے سرسار ریاست کی پراشین گڑیوں کے بھونا وشیش آج بھی ملتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ویر مل خان بھرم مہورت میں پتنی گج موتن کے ساتھ دیوی کی پوچھا ارشنا کرتے تھے انچل میں مانیتا ہے کہ مل خان آج بھی سکشم شریر ماتا کی پوچھا کرنے کے لیے آتے ہیں اور پرتیدن صبح گربگرہ میں دیوی کی پرتیما پر جل چڑھا ہوا ملتا ہے آپ کو بتا دے کہ سرسار گڑی میں مندر تک درش سرنگ مندر میں بنی باوری میں دیکھتی ہے جلسہ بڑھ جانے سے مندر کے گربگرہ کی اور جانے والے دروازے جل مارگ میں لکت ہو گئے ہیں اس کارن گربگرہ میں جگہ دمبا درگا کی آدم قد اور موحق سوڑ پرتیما ستھاپت ہے مندر کے وششتہ یہ ہے کہ یادی کوئی ابویکتی یہاں کی مٹی لے کر رن بھومی یا کوئی وشش کارے سے جاتا ہے تو وہ پراج نہیں کاموں نہیں دیکھتا ایک بار تو نام رن کوشلہ دیوی ہونے کے کارن آلہ اودھل کا سامنا رن میں پرتویرہ چوہان سے ہو گیا تھا لیکن ماں کی آشربات سے آلہ اودھل پرتویرہ چوہان کو بندی بنا کر سرسا کر لے آئے تھے چونکہ پرتویرہ چوہان بھی شکتی کے پاسک تھے اس لیے ساکشات ماتا نے زگا پر پرکٹ ہو کر آلہ اودھل کو پرتویرہ چوہان کو چھوڑنے کا دیش دیا تھا تب جا کر پرتویرہ چوہان مکت ہوئے اور آج بھی لوگ یہاں سے مٹی لینے کے لیے آتے ہیں ہونے کی ہاتھوں کی یہ پردشتہ ہے آج ماں کا نبنی کا دن ہے اور آج بھی کرتا ہے پہنکولا دیوی کی یہ وششتہ ہے جو ان نو دنوں میں نو دنوں تک برابر ان کی پوجا کرتا ہے انہیں سبھی منوبہ انچت کامنا ہے پرابت